دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زنگ کے بارے میں زنگ کو ہندی میں جستا کے نام سے جانتے ہیں اگر ہم بات کریں زنگ ہوتا کیا ہے تو زنگ ایک منڈلز ہے مطلب ایک پوشک تتو ہے جو ہمارے شریر کے بیبن بھاگوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ہمارا شریر زنگ کا نرمال نہیں کرتا ہے اس لئے ہمیں زنگ کے لئے کھانے پر ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے اگر ہم بات کریں کہ پرتی دن ہر ویکتی کو زنگ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنا اس کو کھانا چاہیے تو مہیلاؤں کے لئے 8 میلی گرام روزانہ چاہیے ہوتا ہے اور پروشوں کے لئے یہ 11 میلی گرام پرتی دن چاہیے ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا کہاں سے تو یہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس سے ملے گا جیسے کہ فل، سبزیاں، نیچرل سورس، اس کے بعد میٹ، ماس وغیرہ ان سے آپ کو ملے گا اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ یہ کس میں ہوتا ہے زنگ تو سب سے زیادہ یہ نون ویس سورسز میں ہوتا ہے جیسے کہ جو میٹ ہوتا ہے، ریڈ میٹ اس میں 100 گرام ریڈ میٹ میں لگوا کہ ہماری جو ہوتا ہے ڈیلی ریکوائرمنٹ کا 50% ہوتا ہے مطلب 4.8 میلی گرام زنگ اس میں ہوتا ہے اور جو سی فوڈز ہوتے ہیں، سمندری بھوجن اس میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ شیل فیس میں، آئیسٹرز میں، مچھلی میں، کریپس میں یہ بہت ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے اگر ہم اسپیشلی بات کریں یہاں پہ آئیسٹرز کی تو آئیسٹرز میں کیا ہوتا ہے 6 میڈیم آئیسٹرز میں 32 میلی گرام ہوتا ہے مطلب ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کا لگوا تین گنا اس کے بعد ہم بات کریں اگر ایکس کی تو ایک میں جو ہوتا ہے یہ یہ 5% ہوتا ہے، ایک ایک جو نورمل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ملک پڑک میں بھی کافی حد تک پائے جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں 100 گرام جو چیز ہوتا ہے اس میں لگوا یہ 28% ہوتا ہے ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کا اور 100 گرام جو فل فیٹ ملک ہوتا ہے اس میں لگوا ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کا 9 سے 10% پائے جاتا ہے اس کے علاوہ سوکھے میوے دال اور بیجوں میں بھی کافی حد تک پائے جاتا ہے اگر ہم بات کریں سوکھے میوے میں تو لگوک 30 گرام سوکھے میگوے میں ہماری دیلی ریکوئرمنٹ کا لگوک 15 پتشت ہوتا ہے سوکھے میگوے جیسے کی بادام اکھروٹ یا جو کیشوز ہوتے ہیں اس میں کافی حد تک ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سابوت اناج ہوتے ہیں جیسے کی چنہ ڈال اس کے علاوہ کالی بینز کیڈنی بینز اس میں کافی حد تک پایا جاتا ہے کرم بات کے لئے 100 گرام پکی ہوئی ڈال میں ہماری daily requirement کا لگوک 12 پتیشت ہوتا ہے قردو کے بیچ میں کافی حد تک یہ پایا جاتا ہے 3 بڑے قردو کے 35 گرام میں یہ ہماری daily requirement کا لگوک جو ہوتا ہے 30 سے 45 پتیشت ہوتا ہے اس کے علاوہ LC کے بیچ میں بھی اس کی ماترہ کافی حد تک پایا جاتی ہے اور اس میں بھی 30 گرام میں لگوک جو quantity ہوتی ہے زنگ کی وہ لگوک 30 سے 45 پتیشت ہماری requirement کو پورا کرتا ہے اگر ہم بات کریں سبزیاں کی سبزیوں میں جیسے کی مشروع ماتر, پالک, چکندر اور جو لہسن ہوتا ہے اس میں بھی کافی حد تک پایا جاتا ہے اور یہ ہماری daily requirement کا لگوک 5 سے 10 پتیشت quantity یہ پورا کرتا ہے اس کے علاوہ ہم پھلو کی بات کریں تو پھلو میں بھی کیا ہوتا ہے ہماری daily requirement کا لگوک 5 سے 10 پتیشت زنگ ایویلیبل ہوتا ہے پھلو کی اگر ہم بات کریں تو اسپیشلی انار میں جو کھر بوجہ ہوتا ہے موٹی پرت کا اس کے علاوہ آمرود کیوی فروٹ اور black berries یا شہدود میں بھی کافی حد تک یہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے سروت جیسے کی evocados اور apricots میں بھی یہ پایا جاتا ہے اگر ہم بات کریں زنگ کی کمی سے کیا پریشانی ہوتی کیا لکشن ہوتے ہیں تو اس کی ویسے کیا ہوتا وقتی کی جو immunity ہے روگوں سے لانے کی شمتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے وقتی بار بار بیمار پڑتا ہے کھانسی زکھام وغیرہ لگے رہتا ہے ساتھ ساتھ میں وقت سے وقتیوں کو بھوک کم لگتی ہے بالوں سے سمبتی پرشانیاں ہوتی ہیں بال جھڑتے ہیں شریر کا وکاس صحیح سے ہو نہیں پاتا ہے اور پروشوں میں نہ کن سکتا جیسی پرابلم بھی پائی جاتی ہے ساتھ میں بار بار پیٹ خراب ہونا بھی لگا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آنکھ اور توچائک میں جو گھاؤ یا السر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم زنگ کے دس فائدوں کی بات کریں تو زنگ کا جو ہوتا ہے سب سے پہلا فائدہ ہے کہ یہ ہمارے شریر کی اومنیٹی بڑھاتا ہے اس وقت سے ہمیں سرتی زکھام دوسری بیماریاں وغیرہ جلدی نہیں ہوتی ہیں ہمارے شریر میں جو ہوتا ہے خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے ساتھ ساتھ میں جو آپ کو پورانی بیماری ہوتی ہے اس کے خطرے کو کم کرتا ہے میموری بڑھاتا ہے یا داش بڑھاتا ہے ساتھ میں جو ڈاریا یا پیٹ سے رمبندیت پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ جو گھاؤ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے گھاؤ جلدی نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلڈ ٹلوٹنگ میں بھی ہلپ کرتا ہے تھائیرویڈ جو گلینڈ ہوتی ہے تھائیرویڈ ہارمون کے ریگلیشن میں بھی کافی حد تک مدد کرتا ہے اور جو سیکس انگ ہوتے ہیں ان کے کام کرنے تتا ان کے گروہت میں بھی کافی حد تک مدد کرتا ہے یا دی آپ ڈائیٹ سے نہیں لے پاتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہر ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں مارکٹ میں زنگ کو بھی ٹیبلٹ تتا انہیں بھی بہت سارے پرڈکٹ ہیں آپ روزانہ یہ ایک لے سکتے ہیں تیس دن تک علاوہ بچوں میں اگر زنگ کی کمی ہے تو اس کے لئے زنگ کا سرب بھی لے سکتے ہیں دن میں دو بار ایک ڈھک کریں اس کے علاوہ ایکس بیکس ٹیبلٹ بھی ہوتی ہے ملٹی وٹامین مللی ملنر بہت ساری اور بھی ٹیبلٹ ہے وہ بھی آپ دن میں ایک لے سکتے ہیں پروش یا اب مہلائیں اور اگر بچے ہیں تو دن میں دو بار ایک ایک چمس سرب بھی پی سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کی کوئی خوری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائٹ شیئر کرنا نہ بھولیں with this thank you very much for watching hell's rambo